موسیقی جب بھی عزیز سنگی مجھے بلائیں گے میرا بڑا بھائی ہے اور وہ جب بھی مجھے آدیش کرے گا میں اسی ٹائم اس کے پاس چلا جاؤں ہی ہاں بلکل صحیح سنا اپنی یہ حریانہ ویدان صبح میں ویپخت کے نتا ابہ چوٹالا ہے ابہ چوٹالا کہہ رہے ہیں کہ عجیز چوٹالا ان کے بڑے بھائی ہیں عجیز جب بھی بلائیں گے وہ اسی سمیں ان کے پاس چلے جائیں گے ابہ چوٹالا کے اس بیان کے بعد راجنیتی خلقوں میں یہ پرشن پوچھا جانے لگا ہے کہ کیا حریانہ کی راجنیتی کے سب سے بڑے بھرت ملاب کی سکرپٹ لکھی جا چکی ہے آئیے ایک پر پھر ابہ چوٹالا کی ساؤنڈ بائٹ سن لیتے ہیں جب بھی عجیز سنگی مجھے بلائیں گے میرا بڑا بھائی ہے اور وہ جب بھی مجھے آدیش کرے گا میں اسی ٹائم اس کے پاس چلا جاؤں ابہ چوٹالا نے بھائیہ دوج کے دن سرساستی تپنے نواز پر انیلو ویدائی کو سانسدو اور جلا پردانوں کی بیٹھک کے بعد یہ بات کئی بیٹھک سے انہوں کے کئی بڑے چڑے نیدارت دکھائی دئیے نینہ چوٹالا، انوپ دھانک، نگندر، بھڑانا اور پرتھی سنگ کی انوپستتی خاص طور پر چرچہ کا ویشہ رہی آئیے سنتے ہیں ابہ چوٹالا نے بیٹھک میں حاج جی کے بارے میں کیا کہا اس بیٹھک کے اندر جن جن لوگوں کو کیونکہ یہ تو صرف چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ بلائی گی بیٹھک تھی دیوالی کا پرب بھی تھا مان کے چلو کچھ لوگ بیست بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی نائنٹی پرسنٹ لوگ آج کی بیٹھک میں آئے کوئی گیر موجود گنی رہا میں نے آپ کو بتایا کہ شوٹ ٹائم کے اندر دیوالی کا دن تھا آج بہیہ دوج کا دن بھی ہے اس کے باوجود اتنے لوگوں کا آنا نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا پہنچنا یہ مان کے چلو کہ ہماری پارٹی کا ہر وقتی اپنی جمعہ باری کو ٹھیک سے نبھانے کے لیے اپنے کسی بھی ضروری کام کو چھوڑ سکتا ہے پارٹی میں چل رہی رہشہ کسی کے بیچ بیٹھک میں ایک دسمبر سے کروک شیطر سے کھٹر سرکار کے خلاف اندولن شروع کرنے کی گھوشنا کی گئی اندولن میں ایس وائی ایل کے علاوہ سرکار کی جن ویرودی نیتیوں کو لے کر آواز بلند کی جائے گی آئیے اندولن کے بارے میں انہیلو کے پردیش ادکش اشوک اروڑا اور ابی اچوٹالا کی بیٹ بھی سن لیتے ہیں ایم ایل ایز کی ایم پیز کی جیلا ادرکس اہلکاؤں کے ادرکس اور سٹیٹ کے سہلوں کے ایک انہیوینر کی ایک میٹنگ ہوئی ہماری پارٹی کی طرف سے لگا تار پچھلے لگ بگ دو سال سے ایس وائی ایل کو لے کر اندولن شروع کیا ہوا ہے اور آگے اس کی کیا روپ ریکھاؤ اس کے لیے باتچت کی گئی آج اریانہ پردیش کے ایسے علات ہیں کہ اریانہ پردیش میں سرکار نام کی کوئی چیز نہیں جہاں کرمچاریوں کو پنجاب کے برابر ویتن نہیں مل رہا کرمچاریوں کو ایسما لگا کر ان کی جیل مانگوں کے لیے بھی ڈرائے جا رہا ہے وہاں یوہاں کو روزگار نہیں مل رہا ایس وائی ایل کا پانی اریانہ پردیش میں نہیں آ رہا آج کھیتوں میں پانی کھڑا ہے جو پچھلے دنوں برسات کی وجہ سے اس کو نہیں نکالا جا رہا تاکہ کی بجائی نہیں کسان کی فسل اٹی جا رہی ہے سوامی نادن ریپورٹ کو لاغونی کیا جا رہا اس کے لیے آج اس میں پیسلہ لیا گیا کہ ایک دسمبر سے کرکشتر کی بھگوان کشن کی کرم بھومی سے ہم اندولن کی شروعات کریں گے اور اریانہ پردیش کے لوگوں کو ادھیکار ہم اس کو ادھیکار یاترہ کا نام دیں گے تاکہ لوگوں کا جو ادھیکار ہے وہ لوگوں کو ملنا چاہیے اس کے اوپر چرچہ کی اس یاترہ کے طوران ہم ایک دن میں دو علکوں میں جائیں گے جہاں پر تین ایک علکے کے گھاؤں کا ویجٹ کریں گے وہیں ایک شہر کا بھی پروگرام رات کا ہمارا ہوگا اور ہم پوری طرح سے لوگوں کو جاگرک کر کے آج کی سرکار کی بقائد کی بارے میں ان سے چلے گی یاترہ جب تک اس سرکار کو گھار نہیں پہنکتے ہیں اور ہم نے پھر نئے سرے سے اپنے سب ساتھیوں کی جمعباری لگا دی اس بات کی کہ اب آپ جا کر کے اس کی تیاری میں جھٹو اور ہم آپ کو اگلا کاری کرم بنا کر کے آپ کے پاس سجید کر دیں گے بھیج دیں گے اس کی سروعات کے لیے آج ہم نے فیصلہ کر لیا کہ کرکشتر کی دھٹی سے سروعات کی جائے جلدی واقعی جگہ کے کاری کرم بنا کے سب حلقہ کی ادکشوں کو جلا کی ادکشوں کو بیز دیں گے اور وہ اپنے رنگ سے وہاں کی تیاری شروع کر دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد موسیقا